بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے آمنم اور ہمیں دیسکس عن زکاة ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے لیٹ می ریمانڈ یو ون ٹھنگ یہ ویڈیو دو سے تین لوگوں کو لازمی شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلام کا نولیج پہنچے آپ اپنا بھی حق ادا کریں مسلمان ہونے کا کیونکہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم نے اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں یا تیچنگز ہیں ہمیں انہیں دوسروں تک سپریڈ کرنا ہے سو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی انٹروڈکشن آف زکاة زکاة بھی اسے کے لئے کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایک سمپل سنٹینس میں لکھا ہوئے وہ حق جو مال پر واجب ہوتا ہے اسے زکاة کہتے ہیں زکاة تھرڈ پلر آف اسلام ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو نماز کا لیکچر دیا تھا اور نماز اور زکاة دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں یہ ایک obligatory act ہے اس کا concept کیا ہے جی زکاة کا concept یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے دنیا میں جو چیز بھی آپ کے پاس ہے جو بھی چیز جاہے آپ کے والدین جاہے آپ کے اولاد چاہے آپ کی property cash gold کچھ بھی آپ کے پاس ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے زکاة آپ پر اس لیے فرض کی گئی ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اس طرح ایک طرح سے آپ کی اکر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو زکاة کا concept بسکل ہی کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے اور اس میں سے ہم نے دینا ہے اس چیز کو ہم آگے ابھی سلائٹ میں سمجھیں گے ابھی بس اتنا understand کر لیجئے 82 places in قرآن 82 places in قرآن میں نماز اور زکاة کا اکٹھا ذکر کیا گیا ہے meaning زکاة is derived from word zaka زکا کے word سے زکاة derive ہوا ہے اور اس کا meaning کیا ہے a sense of purification مطلب کہ پاک کرنا کسی چیز کو پاک کرنا کسی چیز کو purify کرنا جیسے کہ وضو انسان کے جسم کو پاک کرتا ہے نماز ہمارے دل کو ہمارے نفس کو پاک کرتی ہے زکاة ہمارے مال کو ہماری wealth کو کیا کرتا ہے پاک کرتا ہے so یہ آپ کا introduction تھا اور اس کے بعد آپ لکھیں گے hence zakaat means giving to poor by rich from their wealth in order to purify their mankind their spiritual wealth and their blessings اب ہم تھوڑی سی history دیکھتے ہیں زکاة کی یہ نماز کی طرح پہلے انبیاء کے دین کا ضروری حصہ تھا مطلب جس طرح کہ پہلے انبیاء تھے یہ نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز یا زکاة کا ایک پورا کا پورا جو پرسیسہ وہ سٹارٹ ہوا بلکہ جو پہلے انبیاء رسول آئے ہیں ان سے نماز اور زکاة جنسی وہ سٹارٹ کر دی گئی تھی تو زکاة بھی نماز کی طرح پہلے انبیاء پر نافذ کی گئی تھی کہ بھئی آپ نے اپنی جو امت ہے ٹھیک ہے ان پر زکاة اور نماز فرض کرنی ہے اور ہم نے ابراہیم اسحاق اور یکوب علیہ السلام پر وہی بھیجی نیک کام کرنے کی نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو یہ صورت الانبیاء آیت نمبر سیونٹی تھری میرے دیل نے بتا دیا ہے کہ بھئی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں ان کو بھی ہم نے نماز اور زکاة کی تلقین کی تھی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بھئی کب بقائدہ ایک وے میں نماز کو فرض کر دیا گیا ہم پر تو حکم جو زکاة کا آیا تھا وہ بسکلی یکم رمضان دو ہجری کو صرف حکم آیا تھا زکاة کا اور ایک مکمل نظام جو زکاة کا نافذ کیا گیا مسلمانوں پر وہ آٹھ ہجری کو نافذ کیا گیا تھا آٹھ ہجری کو اور یہاں پر آپ لوگ یاد رکھے گا کہ فتح مکہ کے بعد یہ مکمل نظام زکاة کا آیا تھا اور سورت توبہ کے ذریعے سورت توبہ آیت نمبر 103 کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہم پر نافذ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے صدقہ یعنی کہ زکاة وصول کرو اور اس کے ذریعے ان کو پاک و صاف کرو مطلب اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے کہ آپ اپنے مال سے زکاة دیں گے تو آپ کا مال جن سے وہ کیا ہو جائے گا پیوری فائے ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں جی ایمپورٹن سب زکاة ان دی لائٹ اف قرآن قرآن کی روشنی میں زکاة کی کیا اہمیت ہے اچھا یہاں پر سب سے فیورٹ جو میری آیت ہے نا سوطلبکرا کی پہلی جو ٹین ورسیز ہیں ان میں ایسے ایک آیت میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے متقین وہ ہیں جو خرج کرتے ہیں ہمارے مال سے جو ہم نے انہیں دیا یہ اتنی ایمپورٹنٹ آیت ہے اتنی ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کو میں تھوڑا اکسپلین کروں گی یہاں پر جاہے جتنا مرزے ٹائم لگے سو متقین وہ ہیں جو خرج کرتے ہیں ہمارے مال سے جو ہم نے انہیں دیا یہ دیکھیں جی ہمارے مال سے جو ہم نے انہیں دیا میں نے صرف یہ والا پورشن سرکل کر دیا ہمارے مال سے جو ہم نے انہیں دیا یہاں پہ لطلہ کلیر 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 بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کا کچھ بھی نہیں ہے جو بھی ہے وہ ہمارا ہے یہاں پہ تھوڑا سا کونسپٹ اس آیت کو پڑھ کرنا یہ جو اسلام ہے اس آیت کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جگہ جو اسلام ہے وہ کمیونیزم اور سوشلیزم سے بھی اوپر ہے کمیونیزم اور سوشلیزم کیا کہتے ہیں جی کمیونیزم اور سوشلیزم یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی پروپرٹی ہے آپ کی وہ کس کی ہے سٹیٹ کی ہے اور سٹیٹ میں اگر آ گیا کوئی کرپٹ بندہ وہ کھا جگا آپ کا سارا مال آپ کے ساری پروپرٹی تو آپ تو گئے کام سے لیکن ہمارا اسلام کیا کہتا ہے بھئی ہمارا اسلام کہتا ہے کہ سٹیٹ سے اوپر ایک ہستی ہے جس کا نام ہے اللہ تعالیٰ اور جو بھی ہے وہ اس کا ہے آپ نے کہیں پہ کچھ سپینڈ کرنا ہے کچھ آپ نے لینا ہے جو بھی کرنا وہ آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسلام is above communism and socialism مطلب جو بھی ہے وہ سب کس کا ہے اللہ کا ہے اللہ کا ہے سب استقاوتک انسان کی اکڑ ختم ہوتی انسان کو پتہ ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے میں نے جو بھی ایک وائر کیا ہے جو بھی منت سیٹین کیا ہے یہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ٹائم اس کو لے سکتے ہیں تو اللہ کا ہے سب ٹھیک ہے یہ آئیت بڑی ایمپورٹنٹ ہے لکھ دیجئے گا پیپر میں یہ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جی سورت المومنین آیت نمبر فور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مومن ہیں زکاة ادا کرنے والے ہیں سورت الحج آیت نمبر سیونٹی ایٹھ میں فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لو اب ہم دیکھتے ہیں جی ایمپورٹنٹس آف زکاة ان حدیث حدیث کی روشنی میں زکاة اسلام کا خزانہ ہے اور منکرین زکاة کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ بخاری شریف ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں میں نے جس طرح ریفرنسز دیئے ہوئے ہیں مختلف آیات کے ریفرنس دیئے ہوئے ہیں مختلف صورتوں کے میں نے ریفرنس دیئے ہوئے ہیں اور اسلامیات کے بیبر میں سب سے اتھینٹک جو ریفرنس ہوتا ہے وہ قرآن پاک کا ہوتا ہے تو کوئی بھی بات کریں گے وہ اپنے ریفرنس ساتھ دیتے جانا ہے اسی طرح جو قوم زکاة ادا نہیں کرتی اسے قیحت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کیا کیا کنڈیشنز ہیں کہ مطلب کون سے لوگ زکاة ادا کر سکتے ہیں وہ دیتے ہیں مسلمان ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور آپ جس بھی پروپرٹی سے زکاة دو کہ وہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے یعنی کہ کسی کی پروپرٹی سے پوچھے وغیر اٹھا کے زکاة دے تو نہیں آپ کے اپنی پروپرٹی ہونی چاہیے نمبر تھرڈ نصاب کا ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا مطلب کہ آپ کے پاس اپنی جو بیسک نیڈز ہیں ان کو پوری کرنے کے بعد جو ایکسٹرا مال بچتا ہے ٹھیک ہے آپ اس میں سے دو گئے ٹھیک ہے نو لون آپ کا مکروز ہونا اس میں میٹر کرتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کے قرض ہے تو پھر آپ زکاة ادا نہیں کرو گے then ہے مال پر پورا سال گزرنا then نمبر سکس آکلو بالک ہونا بھی ضروری ہے اب ہم بات کرتے ہیں objectives of زکاة بیسکلی دو objectives ہیں زکاة کی primary objectives and secondary objectives تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں primary objective primary objective بیسکلی کیا ہوتا ہے جی purification of the soul آپ اپنی soul اپنی روح کو purify کرتے ہو زکاة دیکھ کر کیسے to give زکاة purifies the heart of the giver from selfishness and greed for wealth اگر کسی کی دل میں لالچ ہے یا کسی کا دل ایسا ہے کہ بھئی وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ زیادہ دولت اکٹھا کر لوں ٹھیک ہے لالچ اگر آپ کے دل میں ہے ٹھیک ہے تو اس چیز سے آپ کے دل کو نجات مل جائے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ میرا نہیں ہے یہ میرے اللہ کے اللہ تعالی نے مجھے دیئے اور اس مال کا حق بنتا ہے کہ میں اس میں سے اللہ کے لوگوں میں اس کو divide کروں ٹھیک ہے تو آپ میں جو لالچ ہے جو selfishness ہے خودگرضی ہے وہ ختم ہوتی ہے مطلب آپ صرف اپنا نہیں سوچتے بلکہ دوسروں کا بھی سوچتے ہو purify of soul کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو literally سکون ملتا ہے نہیں آپ کو یقین تو آج اپنی pocket money سے صرف دس سر پر اٹھا کے کسی غریب کو دے دیں آپ کو سکون ملے گا آپ کو لے گا آپ نے کچھ اچھا کیا ہے آج then God is a true honor of all things اور زکاة دینے کے پیچھے جو concept وہ یہی ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کا جو true honor ہے جو ایک سچا مالک ہے اور جو مالک ہے وہ صرف کون ہے جی وہ اللہ تعالیٰ ہے اور ہم لوگ کون ہیں ہم لوگ trustees ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ جو بھی spend کرتے ہیں جو بھی routine کرتے ہیں جو بھی acquire کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں ان پیسوں سے ٹھیک ہے وہ ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے اس کے علاوہ sport to islam during warfare اور public welfare ٹھیک ہے اندھی islamic state کہ مطلب اگر اللہ نہ کریں مطلب کہ اسلامی ریاست میں اگر کوئی مسلمانوں کو مسئلہ پیش آجائے کوئی جنگ ہو جائے ٹھیک ہے یا پھر public welfare کے لیے آپ لوگ ویسا invest کرتے ہو اس طرح آپ ایک طرح سے اسلام کو sport کر رہی ہو then یہاں پر آجے گا جس secondary objective کیا ہے جس secondary objective یہاں پر ہے moral boost مطلب کہ moral boost کرنا ایک تو آپ اپنا بھی moral boost کر رہے ہو آپ جو جن کو آپ پیسے پی کر رہے ان کا بھی moral boost کر رہے ہو ٹھیک ہے مطلب کہ اچھے تعلقات ایک طرح سے develop ہو جاتے ہیں غیبوں اور امیروں میں moral boost help the needy and deprived people of the society ٹھیک ہے آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہو لوگوں کی مدد کر کے جو سکون ملتے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے community کی جو help میں سکون ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے receiving zakaat purifies the heart of the recipients کسی کے پاس ہوتی ہے تو automatically دل میں خیال آتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ چیز ہوتی ٹھیک ہے تو غریب لوگ جن کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں اگر آپ ان کو نہیں پیسے پی کروگے وہ اپنے basic needs نہیں پوری کر پڑیں گے تو کیا ہوگا society میں clash آنا شروع ہو جائے society میں جو crime ہیں وہ بھرنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کو پیسے دوگے ٹھیک ہے وہ بھی پیٹ بھر کر کھائیں گے پھییں گے جو ان کا دل کرتا ہے کھائیں پھییں گے تو definitely ان کے دل میں آپ لوگوں کے لئے jealousy نہیں بلکہ محبت پیدا ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں heads of zakaat مطلب کہ zakaat کے مصارفین مطلب کہ کن کن لوگوں کو zakaat دینی چاہیے تقریباً آٹھ لوگ ہیں آٹھ مصارف ہیں جن کو آپ zakaat دے سکتے ہیں اکستہ سمجھنی آتی ہے کن کن لوگوں کو دینی چاہیے zakaat دینا چاہیے بٹ یہ سمجھنی آتی ہے کہ کن کو دیں یہ سمجھنی آتی ہے کہ کون عریف ہے کون واقعی ناٹک کر ہے یا کون صرف پیسے اکٹھے کر ہے وہ سمجھنی آتی ہے تو یہاں پر clear cut لکھتی ہے کہ بھئی اگر یہ لوگ ہوں گے تو ان کو آپ نے zakaat دینی ہے تو سب سے پہلے آجے گا سب سے پہلے آجے گا آپ کے سامنے فکرہ the poor and the needy مطلب ایسے تنگ دست جو زندگی کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتے ان کو zakaat دینا چاہیے then نمبر 2 آجے گا the destitute مساکین مطلب ایسے افراد جن کے پاس بھی کچھ نہیں ہو اور مطلب وہ ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھلاتے ان کو شرم آتی اس چیز سے جیسے کہ کوئی بیوہ ہو گئی کوئی یتیم لوگ ہو گئے ٹھیک ہے تو ایسے لوگ کو بھی آپ zakaat دے سکتی ہیں then نمبر کے حق کے طور پر تنخوا کی شکل میں zakaat دی جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آجے کا نمبر فور آجے کا جی مسلم کنورٹرز ایسے مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو اور انہوں نے پہلے ہندو تھے اور ان کی فیاملی نے اس بیس پر ان سے بائی کوٹ کر لیا ہو یا ان کو چھوڑ دیا ہو کہ انہوں نے اسلام قبول کیوں کیا تو ایسے لوگوں کو بھی آپ نے زکاة دینی ہے نمبر فائف رکاب سلیوز انڈ سرویٹیوٹ مطلب غلاموں کی ازادی کی قیمت ادا کرنا بھی زکاة میں آتا ہے آج کل جنگی قیدیوں کی رہائی کے یہ زکاة سے مدد لی جا سکتی ہے اس کے علاوہ نمبر سکس گارمین پیپل انڈپٹ مطلب ایسے لوگ جو مطلب کہ کرزے میں ڈوبے ہو 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 ٹھیک ہے تو آپ ان کی help کرنے کے بھی ان کو زکاة دے سکتے ہیں نمبر سیون away from home in the path of اللہ ایسے دین تبلیغ کو سپرٹ کر رہے ہوں تو ایسے لوگ کو بھی آپ زکاة دے سکتے ہے جیسے مجھے تو ان کا یہ پتہ ہے کہ جب بھی رمضان ہوتا ہے تو ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے وہاں ہر دفعہ ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں دین کی بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو پانچ پانچ دین کے لئے آتے ہیں تو ایسے لوگ پڑ بھی کو بھی زکاة دینی چاہیے کیونکہ وہ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں اور ان کو افتار یا بھی بھجوانی چاہیے ان کی کھانی پینے کبھی خیال ہمیں رکھنا چاہیے دین آج اگر نمبر ایٹ ٹرابلرز ٹھیک ہے دورانے سفر مالی مسیبت میں جو گھر دار لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی زکاة دینی چاہیے سو دس is all about زکاة بینیفیٹس اف زکاة کیا ہیں امپیکٹ کیا ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مجھے اپنی دعا میں آد رکھے گا stay tuned and لاحفظ